ورلڈ بینک کی ریپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اسی میں اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے وہ اقتصادی طرفی میں رکاوٹ ہے اس نے پاکستان کو یعنی وہ ایسا ہے کہ زنجیریں ڈال دی ہیں دنیا جہان سے مہنگی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور بوجھ ہم اٹھانی پا رہے ہیں اور ریاست جو ہے وہ اس بجلی کی قیمت بھی ادا کر رہی ہے جو خریدی نہیں جا رہی تو برحال اب اس کا آغاز ہوا ہے اور آئی پی پیز کے ساتھ معاملات جو ہیں ان پہ نظر ثانی ہو رہی ہے سنے سر وزیراعظم شہباز شریف ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ ہم اس پہ قابو پالیں گے انشاءاللہ اور یہ جو ہمارے اپنے سر پہ ہم نے خود پہاڑ گرایا ہے ہماری حکومتوں نے آنکھیں بند کر کے جو معاہدے کیے ہیں اور پھر اس کے بعد جو حالات جس طرح ہماری معیشت بگڑی ہے اور جو ہمارا ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپے کی قیمت ویلیو کم ہوئی ہے اس نے سب ہمیں مشکل میں شدید مشکل میں ڈالا ہے تو برحال وزیراعظم صاحب شہباز شریف نے جو آج خوش خبری دی ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہم نے یہ جو اس وقت معاہدے کی ہیں ان سے آئی پی پی سے یہ ختم کیا جاتا ہے سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا پانچ آئی پی پیز نے بامی رضا مندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں کانٹیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا ہے ایگریمنٹ ہوا ہے آج کے بعد جو ان پانچ آئی پی پیز جو ٹیک اور پی نہیں بلکہ ٹیک ان پی یہ ختم کر دیا گیا جو سابقہ جو باجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی آہ فنینچل کاؤس کے سود اس میں شامل نہیں ہوگا سالانہ ساٹھ ارب رپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا نتیجے میں قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب رپے کی بچت ہوگی یہ پہلا قدم ہے آخری قدم نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس محاص پر تو امید تو امید کی جانی چاہیے کہ جو ہم نے مشکلات خود سہیڑی ہیں اب ان سے نجات بھی حاصل کریں گے